اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اٹلی کے سیزنل ویزا کی اس کا نیا دیکریٹو جسے دیکریٹو فلوسی دووے ملہ وینٹی دووے اس کو تقریباً فائنلائز کر لیا گیا ہے اس میں کیا ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں آپ کیسے سیزنل ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اٹلی میں موجود ہیں وہ آپ نے اگر کسی بہن بھائی یا ریلیٹیو کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بلا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے یہاں دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لایک بھی کریں کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں شکریہ یہ دیکریٹو دووے ملہ وینٹی دووے دیکریٹو فلوسی اس کے لئے اس سال اسی ازار ورکرز کی لیمٹ رکھی گئی ہے اور اس میں ابھی کنٹریز کی لیسٹ فائنل ہونا باقی ہے لیکن امید ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں اس میں شامل کیے جائیں گے پچھلے سال سیزنل ویزاز کی تعداد تیس آزار آٹھ سو رکھی گئی تھی جس میں سے سترہ آزار پانچ سو اگریکلچر کے لیے اور باقی ساب آرڈینیٹ ورکرز کے لیے رکھا گیا تھا لیکن اس سال اس کو انکریز کر کے اسی آزار پر لے جائے گیا ہے ابھی بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ اسی آزار سے اس کو تقریباً دو لاکھ تک لے جائے جائے کیونکہ پچھلے سال پچھلی میں تقریباً چار لاکھ چار ویکنسیز، اگریکلچر سیکٹر، ٹوریزم اور فوڈ انڈسٹری میں رہی ہیں ان سب کو کور کرنے کے لیے اور اکنومک کرائسی سے نکلنے کے لیے جو انٹرپینیورز ہیں انہوں نے حکومت کو فورس کیا ہے کہ اس تعداد کو بڑھایا جائے اور اس کی جو دوسری وجہ ہے تعداد کو بڑھانے کی وہ جو امیگریشن اوپن کی گئی تھی وہ بھی امیگریشن پروگرام بھی تقریباً فیلئر کی طرف ہی گیا ہے جو گورنمنٹیا ایکسپیٹیشنز ہی اس کے مطابق لوگوں نے امیگریشن جمع نہیں کرائے تھی اس سال جو اسی آزار ویکنسیز رکھی گئی ہیں اسی آزار سیزنل ریزارز کے لیے اس میں پنچالیس آزار ایگری کلچر سیکٹر کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اٹھائیس آزار ساوہ آڈینیٹ ورک کے لیے جس میں ٹوریزم وغیرہ اس طرح کے جو باقی سیکٹرز ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ سات آزار ویکنسیز ہیں وہ اٹونمنٹس ریزنز کے لیے رکھا گیا ہے یہ جو دیکریتو فائنلائز کیا گیا ہے اس کو پی ایم کے پاس سائن کے لیے بیٹھ دیا گیا ہے جیسے ہی اٹلی کے پرائم نیسٹر اس دیکریتو کو سائن کریں گے اس کے بعد جو امپلائر ہے وہ اس پروسیس کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سیزنل ویزا ہے اس کا پروسیس ہمیشہ جو اٹلی میں موجود امپلائر ہیں وہ ہی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی کنٹری لسٹ بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس کے بعد جیسے ہی یہ دیکریتو سائن ہوگا تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو اب یہ عباد بتاتا چاہتا ہوں کہ کوشی کریں کہ اگری کلچر سیکٹر میں نہ آئیں اگری کلچر میں بے شک 45,000 ویکنسز ہیں لیکن اس کا ویزا ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا جو امپلائر ہے اس پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے اس میں پھر ریفرنس سے لے کر مافیا تک سب انوالو ہوتے ہیں اس میں کیونکہ کافی لوگ جو اپنے اٹلی میں اگری کلچر سیکٹر میں وہ اٹالین لوگوں کے ساتھ مل کر یہ بیزے سیل کرتے ہیں پھر ان کا ریٹ بارہ چودہ لاکھ سے شروع ہو کر بیس لاکھ تک جاتا ہے تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ ٹوریزم سیکٹر ہوتلنگ وغیرہ میں اپلائی کریں کافی سائٹس موجود ہیں آن لائن آپ وہاں پہ خود جابز اپلائی کریں تو اتنا مشکل نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں میرٹ کی تو اس کے لئے کوئی میرٹ نہیں رکھا گیا ہے نہ لینگویج کا نہ ایجوکیشن کا جو بھی کنٹریز کی لسٹ دی جائے گی ان کنٹریز کے رہنے والے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکیں گے ان لوگوں کو پریارٹی دی جائے گی جن لوگوں نے پہلے بھی سیزنل ویزا پہ اٹلی میں کام کیا ہوگا ہے آج کے لئے اتنا ہی جیسے ہی تکریت و فلوسی کا اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو اس کے مطلق انفارم کروں گا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی